دوستو کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا اسلامی ملک تمام مسلمان ملکوں میں سے امیر ترین ملک ہو سکتا ہے یا پھر کس مسلمان حکمران کی دولت میں صرف ایک سیکنڈ میں پچاسی ڈالر کی آمدن کا اضافہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا اندازہ سعودی عرب دبائی یا یہاں کے کوئی اور عرب ملک ہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کا اندازہ بلکل غلط ہے مسلمانوں کا امیر ترین ملک ساؤتھ ایست ایشیا میں واقع صرف پانچ ہزار مربع کلومیٹر رکھے والا خود مختار ملک برونائی دارال اسلام ہے جس کے بادشاہ حسن البقی اٹھائیس عرب ڈالر کی ذاتی دولت کے مالک ہیں یہاں کے صرف ایک عام سے شہری کی اوست آمدن پچاسی ہزار ڈالر بنتی ہے جو پاکستانی روپوں میں ڈیڑھ کروڑ سے زائد ہے برونائی دارال اسلام اتنا امیر ترین ملک کیسے بن گیا ہے یہاں مسلمانوں کی عامد کب ہوئی کس مسلمان حکمران نے یہاں خلافت کی بنیاد رکھی تھی یہ سب اور بہت کو جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو میں ہوں محمد علی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویورز برونائی دارال اسلام انڈونیشیا اور ملائشیا کے درمیان ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کے کل آبادی چار لاکھ ہٹھائیس ہزار ہے اور برونائی کا رکوہ محض پانچ ہزار سات سو مربع کلو میجر ہے برونائی کی تاریخ اتنی زیادہ اتنی قدیم نہیں ہے یہ خطہ ہزاروں سال تک بے آباد و ویران تھا بالخصوص قبل مسیح میں برونائی میں کسی انسانی آبادی کے آثار نہیں ملتے ہیں البتہ محققین اس بات پر متفق ہیں کہ اس جزیرے پر ساتھویں صدی عیسوی میں ہندوستان کی جنوبی ہندو ریاست سری وجایہ سلطنت نے اس کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی بندرگاہیں تعمیر کی تھی ان ساحلی علاقوں پر راجہ وقتناو ہندو گورنر تھے جن پر کچھ باشندوں نے حملہ بھی کیا تھا اور اس بندرگاہ کو تابع کرنے کی کوشش بھی کی تھی اس بندرگاہ سے چین، ملیشیا، انڈونیشیا تک ہندوستان تجارت کرتا تھا ہندووں نے یہاں نوی صدی عیسوی میں آس پاس کی قوموں کو عباد کیا اور ایک برونائی ہندو ریاست کا آغاز کیا تھا بارہ سو پچیس تک یہ ریاست کافی مضبوط ہو چکی تھی مگر چینیوں کی تاریخی ریکارڈ کے مطابق برونائی ریاست کے اصل حکمران ہندو مہاجاپت راجے تھے اس ریاست کے پاس سو بحری جہاز بھی تھے باروی صدی عیسوی میں یہاں رہنے والی مقامی بونی قوم نے مہاجاپت سلطنت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بغاوت بھی کی مگر مہاجاپت حکمران نے سختی سے بونی قوم کی بغاوت دبا دی تھی انہوں نے بونی دیہاتوں کو جلا دیا مردوں کو قتل کر کے خواتین کی عبرو ریزی کی اور بونی بحری جہازوں کو سمندر میں ڈباو دیا تھا ناظرین لیکن تیروی صدی عیسوی بونی قوم کی قسمت بدلنے کی صدی ہے دراصل اسی صدی میں بونی قوم نے عرب تاجنوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا اور یہاں ایک عرب شہزاد سلطان محمد شاہ نے اس جزیرے پر سے ہندو ریاست کا خاتمہ کر کے مسلم برونائی سٹیٹ کا آغاز کیا تھا پندروی صدی عیسوی میں برونائی میں عرب حاشمی سلطنت کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی برونائی میں حاشمی سلطنت اردن کے عرب حکمران خاندان نے رکھی تھی بوررخین کے مطابق برونائی کے لوگوں کے عرب تاجنوں کی وجہ سے اردن کی حاشمی حکمرانوں کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے تھے پندروی صدی میں شریف مکہ خود یہاں تشریف لائے اور برونائی کو ایک مضبوط اسلامی ملک بنا دیا تھا تحقیق دانوں کے مطابق پندروی صدی سے ستروی صدی تک برونائی بہت طاقتور ریاست تھی اس نے فلپائن کے سولو اور منیلا نامی جزیرے پر بھی قبضہ کر لیا تھا جو فلپائن کے سب سے اہم جزیرے تھے اس عرصے میں ملیشیا اور فلپائن کی کئی حریف ریاستوں نے کوشش کی کہ وہ برونائی کی طاقت کو ختم کر دیں مگر وہ ناکام رہے دوستو جب تک سپین نے مداخلت نہیں کی پندرہ سو اٹھتر میں سپین جو برونائی کی پڑوسی ملاکہ نامی مسلم ریاست پر قابض ہو چکا تھا اس کی نظریں دولت مند برونائی مسلم ریاست پر بھی پڑی اور انہوں نے برونائی پر قبضہ کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی برونائی کے آس پاس ہندو ریاستیں بھی تھی جو اسلام کی وجہ سے برونائی کی حریف تھی سپین نے ہندو ریاستوں کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا مگر دوسری طرف عثمانی خلافت جس سے اس وقت سارا یورپ تھر تھراتا تھا اس نے بھی چند سو سپاہی برونائی میں اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیا تھے یوں ایک چھوٹی سی مذہبی لڑائی بن گئی تھی تاہم سپینش اتحاد یہ لڑائی جیت گیا اور سلطان آف برونائی کو دارالحکومت سے فرار ہونا پڑا لیکن اسی دوران سپینش اتحاد میں ایک وباب پھوٹی جس سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے سپینش اتحاد نے برونائی کا دارالحکومت چھوڑ دیا جسے کچھ عرصے بعد سلطان آف برونائی نے دوبارہ حاصل کر لیا تھا ناظرین سولہ سو ساٹھ سے لے کر اٹھارہ سو چھالیس تک برونائی ایک چھوٹا سا ملک رہ گیا تھا آس پاس کے سارے علاقے سپین نے ہتھیا لیا تھے اس کے علاوہ اندرون برونائی میں سیول وار بھی لڑی گئی تھی جسے بل آخر برطانیہ نے مداخلت کر کے ختم کر دیا تھا اٹھارہ سو چھالیس میں ایک برطانوی عبادکار جیمز بروک جس کے پاس اپنی آرمی بھی تھی اس نے برونائی کے ایک شہزادے کو سلطان بنانے میں اہم مدد کر کے سیول جنگ کا خاتمہ کر دیا تھا ان خدمات کے بدلے میں جیمز بروک نے برونائی کے ایک حصے پر اپنی ذاتی سراواک سلطنت قائم کر لی تھی جس کا حکمران جیمز بروک کا خاندان تھا یہ واحد کالونی تھی جس کا ایک انگریز خاندان نواب ترس کی حکمرانی کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی سراواک سلطنت نے برونائی کے کئی اہم علاقے بھی اپنی حدود میں شامل کرنا شروع کر دیئے تھے جس پر برونائی کے سلطان نے انگریز سرکار لندن سے درخواست کی بلاخر انگریزوں نے 1988 میں ایک معایدے کے بعد برونائی کو بریٹش پروٹیکٹر ریاست بنا دیا تھا نقصان یہ ہوا کہ سراواک سلطنت مزید علاقے اسلامی برونائی کے ہتھیاتی رہی اور برونائی کی خودمختاری بھی سلطان کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی انیس سو انتیس میں برونائی کی قسمت تیل کی دریافت سے یک سر بدل گئی تھی یہاں خوشحال اور دولت کی فراوانی ہو گئی تھی یہاں کے سلطان کافی امیر تر ہوتے گئے 1989 میں برطانیہ نے بھی بریٹش پروٹیکٹر کا درجہ ختم کر کے برونائی کو مکمل آزاد ملک بنا دیا تھا برونائی کی دولت کے اصل ذرائع تیل اور گیس کے زخائر ہیں برونائی 182 ملکوں میں ترقی اور خوشحالی کے لحاظ سے پانچمہ بڑا ملک ہے ترقی آفتہ برونائی کیسا دیکھتا ہے دیکھنے کے لیے اور بہت سی دوسری ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے دوسرے چینل اردو ٹریول ورلڈ کا وزٹ لازمی کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے خواتین و حضرات اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز میں مت بھولیں اب ہماری ٹیم نے اگرے ملک کی طرف سفر شروع کر دیا ہے اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ملک کی سرزمین پر اللہ حافظ